جرمن حکومت نے غیر ملکیوں کے لیے اپنے دروازے کھول دیئے نئی امیگریشن ایکٹ کی منظوری دے دی گئی غیر ملکی ہنرمند افراد کو ترجیحی بنیادوں پر شہریت دی جائے گی جبکہ زیر تعلیم انطلبہ بھی اپلائی کر سکیں گے جرمن حکومت کی جانب سے جاری ہونے والے امیگریشن ایکٹ کے بعد یکم مارچ سے غیر ملکی ہنرمندوں کو ملازمت کے مواقع فراہم کیے جائیں گے یہ قانون غیر ملکی ہنرمند افراد کے لیے جرمنی میں ملازمت حاصل کرنے کا عمل آسان بنا دے گا نئے قانون کے مطابق غیر ممالک سے تعلق رکھنے والے ایسے افراد جنہوں نے وکیشنل ٹریننگ یا غیر درسی تربیت حاصل کر رکھی ہو انہیں جرمنی میں ملازمت اور رہائش کی مکمل اجازت ہوگی امیگریشن کے نئے ایکٹ کے مطابق جرمنی میں تعلیم حاصل کرنے والے طالب علم اپنی ڈگری حاصل کرنے کے بعد ویزے کو سٹیڈی کے بجائے ورکنگ بھی کروا سکیں گے جس کے لیے انہیں اپنی تصدیق شدہ ڈگری جمع کروانا ہوگی ڈگری جمع کروانے والے طالب علم کو تعلیم کے ساتھ ملازمت اور رہائش کی اجازت دے دی جائے گی اور پھر دو سال بعد اسے مستقل رہائش اختیار کرنے کا اجازت نامہ بھی دے دیا جائے گا حقوبت نے ایکٹ میں مزید نرمی کرتے ہوئے غیر ملکی ملازمین کے اہل خانہ کو بھی جرمنی آنے کی اجازت دے دی ایسے افراد کو یکم مارچ کے بعد ترجیحی بنیادوں پر ویزے فراہم کیا جائیں گے